عرب ممارد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ملکوں میں سوپ اور شوربوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے دستخان پر دعویٰ تو افتاریوں یا گھر کے لیے ہی دستخان لگے دستخان پر سوپ یعنی شوربہ ہونا بہت پسند کیا جاتا ہے سلام علیکم میں ہوں مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جسٹ مدیہ اردو ریسپیز آج ہم بنائیں گے اسی طرح سے کچھ ڈیفرنٹسہ شوربہ ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کیمہ کوئی سا بھی آپ کیمہ یوز کریے اب ہم اس میں کچھ مین مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہیں زیرہ پورڈر نمک اور ساتھ میں تھوڑی سی کالی مرچ کالی مرچ کروی ہوگی تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیمہ میں نے لیا ہے مشین کا جو کوفتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باریک کیمہ ہے آپ بھی اسی طرح کا کیمہ استعمال کر دیگا اگر باریک نہیں ہو تو گھر میں پھر باریک کر دیے گا کیمہ میں تمام مسالے مکس کریں اچھی طرح سے اور پھر اس کی بہت چھوٹی بالز بنا لیں جتنی چھوٹی آپ بنا سکتے ہیں تاکہ یہ شوروے میں جب جائیں تو ہمارے چمچے میں آرام سے آ جائیں دیکھئے میں نے کتنی ساری بالز ریڈی کر لی ہیں دیکھئے میں نے کتنی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنای ہیں اور بالز بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لگائیے اور بالز کی شیپ دیتے جائیے اب میں یہاں پہ ایک پتیلی میں تھوڑا سا تیل ایڈ کر رہی ہوں تیل کی فکر آپ بلکل بھی نہیں کریے کہ جو تیل ہم ابھی ایڈ کر رہے ہیں جب بالز فرائی ہو جائیں گی ہماری میٹ کی تو ہم نکال لیں گے اتنی باتیں ہوگی یہ تو میں آپ کو بتائیں کہ اس شوروے کا نام کیا ہے تو اس شوروے کا نام ہے شوروہ الکوفتہ تو آپ چاہے تو اس کو کوفتہ سوپ کہیے یا پھر آپ اس کو ارائی میں شوروہ الکوفتہ کہیے اب ہم اس کو درمیانی سے ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیں گے آنچ بہت تیز نہیں ہو میرا مطلب ہے اور ہمیں چمچہ چلانے کی بھی کوئی جوٹی خاص ضرورت پڑے گی نہیں یہ چھوٹے 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 بالز ہماری پٹا پٹ سے فرائی ہو جائیں گے ہلکی براؤن ہو جائیں گے بالز کا کلر دیکھیں چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم توہر سا چمچہ چلائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں اور ایک طرف سے نہ ہو تو دونوں طرف سے براؤن ہو اسی لئے ہم ہلکی تا چمچہ چلائیں گے بہت زیادہ ہمیں ان کو فرائی نہیں کرنا ہے اور براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس پہ براؤن کلر آئے گا اور ہم آگے کا پروسس کریں گے ہمیں گفتہ کا کلر ہوتا ہے تھوڑا سا گولڈن براؤن آپ چلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گفتہ کا کلر ہو گیا ہے لائٹ گولڈن براؤن اور اب میں اس میں سے ایکسٹرا تیل نکال دوں گی اگر آپ کو ایکسٹرا لگ رہا ہے تیل تو آپ اس میں سے تیل نکال دیجئے اب ہمیں تیل کی کچھ خاص ضرورت نہیں اب میں اس میں ٹال رہی ہوں ٹیمارٹر گرائن کر کے میں نے ٹیمارٹر گرائن کرنے میں بلکل پانی نہیں ڈالا ہے لیکن اگر آپ کا گرائنڈر ایسا ہے جس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہو تو پھر آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی سوچ جائے گا ساتھ میں میں اٹھ کر رہی ہوں لال ملچ اور زیرے کا پاورڈر اور نمک اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ریڈی ٹومیٹو پیز جو باہر سے ایزی لی مل جاتی ہے تو آپ بھی اس کو اٹھ کریے گا اسے ٹیز بہت اچھا آتے ہیں لیکن اس کو بہت زیادہ نہیں بڑھائیے گا جو قانٹیٹی لکھی ہے اسی حساب سے ڈالیے گا مکس کر لیں گے ہم اس کو اور ڈھک کے پکنے دیں گے جب تک ٹیمارٹر کا پانی سوک نہیں جاتا تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں اور مسالوں کی اور ٹیمارٹر کی سمیل چلی جائے ٹیمارٹر کا پانی سوک چکا ہے اور دیکھیں یہ کتنی پیارے سے لگ رہے ہیں پیاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے چھوٹی والی سپیگٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مارکٹ سے کوئی بھی سپیگٹی لے کے اس کو توڑ لیجئے موٹی ہو باری کو چلے گی لیکن پھر بھی اگر آپ نوٹ کر کے تھوڑی باری کے سپیگٹی لیں گے تو زیادہ زیادہ مزائے گا اور ساتھ میں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں چکن کیوپ کرش کر کے اٹ کریے تاکہ آرام سے یہ کھل جائے فورا نہیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کے ٹکڑے آنے لگیں چمچہ چلائیں گے اس کو اور پھر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہمیں اس کو پانچ سے دس منٹ پکا لینا ہے تاکہ یہ جو ہماری سپیگٹی ہے یہ اس میں پک جائے اور سپیگٹی پکنے کے بعد ہمارا شوربہ خود بہ خود گاڑا ہو جائے گا سپیگٹی کی وجہ سے تو ہمیں زیادہ گاڑا کرنی کی ضرورت نہیں ہے شوربہ اور شوربہ پتلا ہی پسند کیا جاتا ہے شوربہ ہمارا تقریبا ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور آپ جس سے چاہیں اس کو گارنش کریے چاہے تو پارسلے سے اور چاہے تو فریش کورینڈر یعنی دھنیے سے اگر آپ نے اس طرح کے ڈش پہلے ٹرائی نہیں کریے تو ضرور ٹرائی کریے گا اس طرح کے سادے شوربے وغیرہ ضرور استعمال کیا کریں ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں لائٹ سے کھانے ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور سردیوں میں تو ان کا بہت ہی مزا آتا ہے تو پھر اس طرح کے شوربے بنائیے بلکہ آپ یہ ڈائیٹ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ آپ اس کا سارا آئل نکال سکتے ہیں جب آپ ان کو فری کر لیں تو اس طرح سے یہ آپ کے ڈائیٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تو ریسیپی انجوائی کریے ویڈیوز دیکھتے رہیے لائک کرتے رہیے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں ملوں گی نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ